بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یار امید کرتا ہوں آپ سب جاؤں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیرے سوں گے تو یار آج نا شام ہو گئی ہے یہ سارا کام کرتے کرتے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ساری انٹیں اٹھا دی حمد بلکل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بھی کالی ہم جو آئید ہو رہتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم بعد کام کریں گے لیکن ان کا کیج بنانا ضروری تھا تو پھر یہ دیکھیں ہم نے انٹیں ساری صاف کر کے صبح سے لے کے اب شام ہو گئے مجھے انٹیں ساف کرنے میں انٹیں ساف کی پھر اس کے بعد تھوڑی بہت بھی میں نے گیلی کر دی تھی اور تھوڑا ان کو پانی اور لگا دیتے ہیں اور دیکھیں اس بارٹے میں میں نے کہا کہ چونہ بھی کوئی ہو وحش فیدی تاکہ ہمارے جو نیا کیج بن رہے ہیں تو پہلے ان دو پر کر دیں گے اچھے طریقے سے اور پھر جب تیسرا کیج بن جائے گا پھر تیسر والے کیج پھر بھی کر دیں گے ان کو دیکھ لوں مرگوں کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پورے ہیں کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر کے لئے نیچے چلا گیا تھا تھوڑا تھوڑا رسٹ کرنے کیونکہ میں کام کر کے بہت تھک گیا تھا تو اپنے سبھی پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں سب کے سب ٹھیک ہے اور وہ دیکھیں اب وہ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ وہ کھوڑک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی ہے انڈو پہ بیٹھنے کے لئے ابھی سے تیار ہے لیکن ہم اسے انڈو پہ نہیں بٹھائیں گے اور باقی باقی میں شاہر آیا دیکھیں سب ٹھیک ہے چوزے بغیرہ اس کو بھی میں نے کھلا دیا تھا کھانا ادھے پونے گھنڈے پہلے میں اوپر آیا تھا اس کو میں نے کھانا کھلا دیا اب یہ باہر آنے کو کر دیں چلیں انہیں کھول دیتا ہوں آجو 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 رام سے رام سے چلیں ابھی میرا مائنڈ تھا کہ میں ریتہ بھی لے آتا ہوں تاکہ آج ہم جو ہے وہ کیج گنانا شروع کر دیں کیونکہ انٹے بغیرہ ساف کر دی تھے میں نے اب شام ہونے والی بھی ہے اور دوسری بات چھوٹا بھائیس جو ہے وہ موٹسے کے لے جائے ہوئے تو پھر بزار جانا دونوں کھڑی ہوگئی وہ اندر ڈر رہے کیونکہ یہ بڑی ہیں پھر مارتی ہیں اس کو وہ پچارہ اندر ڈر دی جا رہے اس کو میں باہر نکال لے چلو 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 اور آج یار تقریباً دو دن ہوگئے گولڈن مرگیاں انڈے بھی نہیں دے رہی پتہ نہیں کیوں والا کہ گرمی میں زیادہ دیتی ہیں میں دیکھ لوں اکثر یہاں پہ دیتی ہیں یہ والا کیج اس میں تو وہ مرگیاں مرگی تھے تو ادھر جا نہیں سکتی کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے یہ والا کیج بھی کھالی پڑے تو انہوں نے انڈے نہیں دیئے آج بلکہ ہم وہ اپنا بوکس بھی چیک کر لیتے ہیں میں چھکے انڈے دیتی ہیں وہ بوکس بھی اپنا دیکھ رہتے ہیں نہیں ادھر بھی نہیں ہے تین گولڈن مرگیاں اور تینوں میں سے ایک نے بھی انڈہ نہیں دیا کل بھی صرف ایک مرگی انڈہ دیا تھا اور دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت گولڈن گولڈن کلر کا لگ رہا ہے پاس جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں سورج یہ آپ کو تو بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں سے اس کا بہت اچھا view نظر آ رہا ہے تو چلیں اب باری ہے دانہ ڈالنے کی کچھ میں نے دانہ ادھر ڈال دیا ہے اور کچھ ہم تھوڑا دور دور کر کے سب کو ڈال دیتے ہیں آجو بھے آجو چلو تو چلیں اس میں بھی دانہ ڈال دیتا ہے آجو بھے آجو تو چلیں کچھ پانی ہم اپنی انڈو کو بھی لگا لیتے ہیں اور کچھ پانی ہم اپنے مربوں کے جو بردنوں میں وہ بھی ڈال دیں گے تو چلیں میں نے انڈو کو بھی پانی لگا دیا ہے تو بعد میں ہم شام کو تھوڑا اور لگا دیں گے کلتک یہ جو انٹیانچی طریقے سے تار ہو جائیں گی اب ان چوزوں کو پانی ڈال دیتے ہیں وہ دیکھیں کتنے پیاسے ہو رہے ہیں پاس آکے کھڑے ہوگے سب کے سب کچھ ہدھر ڈال دیتے ہیں اور اس والے بردن سے دانہ نکال دیتے ہیں آجو 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 مرگی بھی دیکھیں اور باہر آنے کو کر رہی ہے اور ہماری اس والی مرگی نے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دو ستین دن میں کڑک پڑا چھوڑ دے گئے تو اس کا پیر لگ گیا ہماری اس والے مرگے کے ساتھ تو میں آج اس مرگی کو کھول کے دیکھتا ہوں یہ باہر آتی ہے اپنے چوزوں کے ساتھ یا نہیں آتی کیونکہ اب چوزیں ماشاءاللہ ہفتے ڈیڈ ہفتے کے ہو گئے ہیں اور دیکھیں مرگی تو باہر آگئے ماشاءاللہ سے دروازہ میں پورا کھول دیتا ہوں دیکھیں اپنے چوزوں کو باہر بلا رہی ہے لیکن بچارے چوزے باہر نہیں آرہے بتا نہیں کیوں نہیں آرہے تو ان کو میں پکڑ کے نکالتا ہوں دل کر رہا ہے میرا باہر نکالنے کو ان کو چلیں باہر نکالتا ہوں تو فینلی یار میں نے چوزوں کو باہر نکالتا ہوں میں دروازہ بند کر دیتا ہوں مرگی اندر نسلی جائے اوہو اوہو آج سائی یار ہی اس کو مارنے جاری تھی بھی مرگی کو مرگی کو ڈڑ لگ رہا تھا کہ اس کی جو بچوں کو ہے اس بھی مرگی یہ دیکھیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں تو ماشاءاللہ سے دیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں باہر نکالا ہے تم کو باہر آؤ اندر چلے گئے کدر کم سے کم یہاں تھا کھلی جگہ پہ تو گمیں یہ دیکھیں کس طرح بھی ڈراری تھی اس کو اس ملکی کو بہت برا سنے پہلے مارا بھی ہے اور اب ڈراری تھی کہ پاس نہ آئے بھائی تو ماشاءاللہ چوزے کتنے پیارے لگ رہے ہیں باہر نکل کے آج پہلی دفعہ ان کو باہر نکالا ہے اور بوش اور کر رہے ہیں نہیں بھائی تھوڑی دیر کے لئے باہر نکالا ہے دوبارہ لے کے اس کو کونوں میں چلے گی اور دیکھیں دیکھیں باہر آگے آجو 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 ماشاءاللہ دیکھیں بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ساتھ گھومتے ہوئے تو اب صرف یہ ٹوڑل ساتھ رہ گئے ہیں اور پہلے تیرہ تھے تو چھے وہ سیل ہو گئے تھے اس کی مرگی کدر گئی ہے وہ آگئی یہ رہی یہ اور یہ بلکل نا سیم لگتے ہیں تو کبھی کبھی پہچان نہیں رہتی یہ دیکھیں سیم اس کے پاؤں جیسے نا پیلے سیم بلکل سیم ہے دیکھیں چوزے کہاں پہ چڑے ہوں میں ہیں ایک یہ رہا ایک یہ دو ایک وہ دو پہ چڑے ہوں میں ہیں کل بھی ایسے ہی ہوا تھا مرگا جو ہمارا یہ وائٹ مرگا ہے یہ اوپر چڑ گیا چار دی باری پہ اور پھر بلکل سیم بہت برا بچہ ہے اور اب یہ ان کے باری آئے دیکھیں کتنے غلط ترکت کر رہے ہیں انہیں یہاں پہ نہیں چڑنا چاہیے میں نے نیچے تو آرتا ہوں کیونکہ بلکل یہاں سے بھی آ سکتے ہیں یہاں سے آکے تو ان کے لئے آسان ہو جائے گا ان پہ حملہ کرنا یہ دیکھیں یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے چلو نیچے تو درو ایک تو اتر گیا چلو 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 اب مشاہ اللہ سے ہمارے پاس ٹوٹل سات مرگی ہو چکے ہیں جو کین فیچر بنیں گے ایک یہ رہا دو تین چار پانچ اور چھے اور وہ آگے سات یہ دیکھیں اس بچہرے کو بھگاتا رہتا ہے اور ابھی نہ کیا ہوا ہماری یہ والی جو مرگی ہے وہ اس والی مرگی سے لڑنے لگ گئی کیونکہ اب اس کا بھی بچہ ہے اور اس کا بھی بچہ ہے تو دونوں اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی تو ابھی یہ والی مرگی جو ہے یہاں پہ پاس آئی اور آتے ساتھ دونوں بہت برا لڑی ہیں تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ مرگی بھی لڑ سکتے کیونکہ یہ ہماری ویٹ والی مرگی ہے اس سے ہماری یہ بلیک والی مرگی جو ہے ڈرتی تھی تو مجھے ابھی بھی یہی لگا کہ اس مرگی سے ڈرے گی لیکن اب اس کے بچے بھی ہیں تو اب یہ پانی پی لیں پھر اس کے بعد ہم ان کو بند کر دیں گے اور ابھی تو ان کو کھولا ہے تو تھوڑی دیر ان کو باہر گھومنے دیں گے اور جیسے کہ آپ کو پتے ہماری گولڈن مرگی کی در ہے یہ گولڈن مرگی ہماری کھڑک ہو گئی تھی تو مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ اس کو انڈوں پر بٹھائیں تو ہم اس انڈوں پر ابھی نہیں بٹھا سکتے کیونکہ ہمارے انڈے جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا کنفرم نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے انڈوں پر بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی کیونکہ پھر یار اس کا فرس ٹائم انڈوں پر بیٹھنا تو ہم اسے ایسے نا کیونکہ اس نے اپنے انڈے بھی خراب کیے تو اب یہ وال انڈے بھی خراب کر سکتے تو اسی لئے ہم اس کو انڈوں پر نہیں بٹھا رہے ہیں باکہ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ انڈے دینے لگ جائے تو ہم اس کو اسی کے انڈوں پر بٹھائیں گے کیونکہ ہمارے جو باقی انڈے ہیں اسیل مرگوں کے وہ پھر ہم ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ٹائم بعد تو یہ انڈے دیتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے نکلوائیں انڈوں میں سے تو جیسے کہ چودہ بچے ان کے نکلے تھے ماشاءاللہ اور چودہ ہی بچے اس کے نکلے تھے تیرہ ایک ضائع ہو گیا تھا تو پھر اسی لئے آپ دل نہیں کرتا کہ جو ہیں انڈے ہمارے ضائع ہوں تو گولڈن مرگی کو ہمنا گولڈن مرگی کے انڈوں پر ہی بٹھائیں گے وہ ایک دفعہ دوبارہ انڈے دینے لگ جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد بٹھائیں گے اور دوسری بات یار جو چودے جو ہیں وہ میں اپنے اس چینل پر سیل نہیں کرتا تو اس چینل کا لنک میں آپ کو جو ہے ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا اور اس کی ویڈیوز ابھی تک میں نے نہیں بنائی ہیں تو ان کی ویڈیوز بھی میں بنا کے ان کی پرائیس لیٹیل سارا کچھ بتا کے تو پھر جو ہے وہ اس ویڈیو میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آئیڈیا دیتے ہوں ہم کیا کیا سیل کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور آپ وہاں جا کے آسانی سے بائی کر سکے جیسے کہ ہمارے یہ والے چوزیں ہیں چوزوں میں سے جو ہے وہ ہم کوئی بھی سیل کر سکتے ہیں سوائے ہمارے وہ بلیک والے کے کیونکہ ہمارے پاس بلیک مرگہ دوسرا اور کوئی نہیں ہے تو چوزے ہمارے جتنے بھی ہیں جن کے باپ یہاں پر ہیں بڑے مرگے تو ان کے بچے ہم سیل کر سکتے ہیں کیونکہ کل کو ہمارے پاس بچے اور بھی آ جائیں گے تو بڑا مرگہ ہم کوئی بھی سیل نہیں کرتے شرف بچے تو چلیں یہ بات آپ کو کلیر ہو گئی ہے کہ بس ہم نے جو ہے وہ یہی چیزیں جو ہے سیل کرتے ہیں تو چلیں یہ بات بس میں نے کلیر کرنی تھی کہ ہم اس چینل پر سیل نہیں کرتے اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو جس نے بھی بائی کرنے ہو وہاں پہ جا کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں جلد ہی اس کی ویڈیو بھی ڈال دوں گا لیکن آپ وہاں سے جا کے آسانی سے بائی کر سکیں آپ کو ساری پرائیس ڈیٹیل سب وہاں پہ مل جائے تو چلیں یہاں رہے تھے ہمارے آج کی ویڈیو اور کیونکہ شام ہوتی جا رہی ہے پھر جلد سے جلد ان کو بند بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ کل سے ہمارے جو ہے وہ کیج کا کام شروع ہو جائے گا کیج کا اور پیلرز وغیرہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کی ہی ڈیٹ میں پیلرز اور ہمارے یہ والی کیج کی دیواریں کھڑی کر لوں کیونکہ بھی اس کی سلیوز بھی بنانی ہیں تو اس میں بھی ٹائنگ لگے گا تو آج ماشاءاللہ ہمارے چوزے بھی باہر آگئے ہیں اور پھر آئندہ ہم ان کو اشتہ 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 یہ کھڑے بڑے ہو جائیں گے ان کو باہر نکالنے کا ڈال دیں گے تو مرگی کے ساتھ ہوں گے تو ٹینشن کے کوئی بات نہیں ہے تو چلیں یہاں یہاں ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی موسیقی